اسلام علیکم چینل بسم اللہ علیہ وسلم میں آج جو میں آپ کو ساتھ ڈرنک کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ افتار سپیشل ہے رمضان بھی آرہا ہے اور گرمیوں میں ہر ایک کو کچھ ایسا پینے کا من کرتا ہے جو تھنڈا بھی ہو اور انرجی والا بھی ہو اور رمضان شریف میں ہمیں کچھ تھنڈا اور انرجیٹک سا ڈرنک چاہیے ہوگا تو اس کے لئے تھنڈائی بیسٹ ہے کیونکہ اس میں ڈرائی فروٹس بھی آ جاتے ہیں اور ملک بھی آ جاتا ہے تو یہ انرجی کے حوالے سے بھی بیسٹ ڈرنک ہے اور گرمی کے حوالے سے بھی بیسٹ ہے بہت ہی مزے کی ڈرنک ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کی تھنڈائی کو کیسے بناتے ہیں تو تھنڈائی بنانے کے لئے ہم نے لیے پندرہ بادام پندرہ کاجو دس سے بارہ پستہ ایک ٹیبل اسپون مگز دس سے بارہ کالی میرچ ایک ٹیبل اسپون خس خس ایک ٹیبل اسپون سونف اب ان سبھی ڈرائی فروٹس کو ہم آدھے گھنٹے کے لئے پانی میں بھگو کر رکھ دیں گے تو سبھی ڈرائی فروٹس کو ہم ایک بول میں ٹرانسفر کر دیں گے اور آدھے گھنٹے کے لئے ہم انہیں پانی میں بھگو کر رکھ دیں گے اور آدھے گھنٹے کے بعد ہم ان کو مکسی کے جار میں پیس لیں گے اور ان کا ایک سموز سا پیس تیار کر لیں گے سبھی ڈرائی فروٹس کو بھیگے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے تو چلیے اب ہم ان کو مکسی کے جار میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور ایک ان کا اچھا سا بڑی اچھا سا سمودھ سا پیسٹ تیار کر لیتے ہیں اور یہ لیجیے ہمارے ایک سمودھ سا پیسٹ بن کر تیار ہے اب ہم اس کو ایک بول میں ٹرانسفر کر دیں گے اور جتنی کونٹیٹی ہم نے ڈرائی فروٹس کی آپ کو بتائی ہے اتنی کونٹیٹی میں آرام سے آپ پانچ سے چھ گلاس ہنڈائی ریڈی کر سکتے ہیں تو چلیے اب چلتے ہیں پھرے نیکس سٹیپ کی جراب تو یہ ایک برطن میں ہم نے لیا ہے تین گلاس دودھ اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے تین ٹی سپون چینی چینی ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے بوائل کر لیں گے اور یہ لیجی بوائل آ چکا ہے اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ہاف ٹی سپون الائچی پورڈر اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے سبھی ڈرائی فروٹ کا پیسٹ جو ہم نے سب سے پہلے تیار کیا تھا تو ہم تین گلاس تھنڈائی بنا رہے ہیں تو ہم اس میں ایٹ کریں گے تین ٹی سپون ڈرائی فروٹ کا پیسٹ آپ اس ڈرائی فروٹ کے پیسٹ کو بنا کر فریج میں سٹور بھی کر سکتے ہیں دس سے پندرہ دن کے لیے اور جب بھی دل چاہے پھر آپ اس کو نکالے اور جتنے بھی گلاس آپ کو تھنڈائی بنا رہی ہے اس کو دودھ میں ایٹ کر دیں اگر آپ دو گلاس تھنڈائی بنانا چاہتے ہیں تو آپ دو ٹی سپون ایٹ کریں اور چار گلاس تھنڈائی بنانا چاہتے ہیں تو آپ چار ٹی سپون ایٹ کریں تو چلیے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیتا ہے اچھے سے مکس کرنے کی باد ہم اس کو میریم فلیم پر بوائل آنے تک پکھائیں گے اور یہ لیجے بوائل آ چکا ہے اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ٹو ڈروپس روز وارٹر روز وارٹر اوپشنل ہے اگر آپ پاس ہے تو آپ اس میں ایٹ کریں اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں روز وارٹر کی بنا بھی یہ تھنڈائی بہت مزے ہی کے لگتی ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور ایک بوائل آنے تک ہم اس کو اور پکائیں گے بوائل آ چکا ہے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو ہم روم ٹیمپریچر پر تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے ایک سائیڈ روم ٹیمپریچر پر تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کو سرب کر لیں گے تو سربنگ گلاس میں ہم ایٹ کر دیں گے تھوڑی سی آئیس کیوب اور ایٹ کر دیں گے ہم تھنڈائی اور گارنیشن کے لیے ہم ایٹ کر دیں گے تھوڑی سی کاجو پدام اور پستہ اور یہ لیجے تھنڈائی بن کر تیار ہے یہ رہا فائنل لک تھنڈائی کا یہ تھی آج کی رمضان اسپیشل تھنڈائی ریسپی آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی افتار میں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا کیونکہ رمضان میں ہمیں کچھ تھنڈا اور اینرجیٹک سے ڈرنک چاہیے ہوتا ہے تو آپ اس ریسپی کو ہمارے طریقے سے ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ یہ تھنڈائی آپ کے فیملی میمبرز کو بہت پسند آئے گی اب ہم ملیں گے آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں ایک نئی ایزی رمضان سپیشل ریسپی کے ساتھ آج کی ریسپی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل پر اگر پہلی بار آئے تو سبسکرائب کیے بین اممت چاہیے گا اور جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ